یہ تھے وہ الزامات سنگین نوائیت کے اور ظاہر سی بات ہے یہ سارے کے سارے الزامات جو ہیں وہ صرف ایکی طرف کی طرف بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑے واضح طور پر کر دی ہم ان کی الیگیشنز کو اس طرح لیں گے کہ اس میں سے ہمیں سوال اٹھانے ہوں گے اور بڑے بنیادی اور چیدہ چیدہ سوال دو تین میں اٹھانا چاہوں گی سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا اپنی قومیت کے حوالے سے انہوں نے بات کی اپنی بیگراؤن کے حوالے سے بات کی انہوں نے پتھان ایم این ایس کا ذکر کیا انہوں نے کی پی کے کلچر کا ذکر کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ امران خان نے پہلا ٹیکس میسج جو مجھے بھیجا تھا وہ دو ہزار تیرہ اکٹوبر کی چیدہ انہوں نے بات کی ہے فائم نوٹ رانگ منت کے حوالے سے میرا بنیادی سوال یہ ہے اور صحافیوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ وہ ٹیکس میسج کہا ہے اور اس کی میسیج میں کیا لکھا تھا دوہزار تیرہ کے بعد چودہ پندرہ سولہ سترہ چار سال آپ اس پارٹی کا حصہ رہی کیوں آپ نے امران خان کی اس نازیبہ حرکت کو اس وقت منظر عام پر لانا مناسب کیوں نہیں سمجھا پہلی بات پہلا سوال یہ دوسری بات صحافی نے آپ سے سوال کیا کہ ٹیکس میسیج میں کیا تھا تو آپ نے کہا اس میں ایسے الفاظ تھے کہ میرے لیے وہ دورانے بھی ممکن نہیں اگر وہ ایم موریلٹی کے حد سے اتنے گرے وے الفاظ تھے چار سال ایک ایسے شخص کی پارٹی میں رہنا میرا بڑا بنیادی سوال ہے اور ان کو اتنا وگرسلی ہر فورم پر ڈیفینڈ کرنا کیوں آئشہ دوسری بات میرا یہ بھی ایک ایمپورٹن سوال آج میں اٹھانا چاہتی ہوں کہ ابھی چوبیس گھنٹے پہلے تک یا ارتالیس گھنٹے ہوئے ہوں گے کہ یومیت اشکر منایا جا رہا تھا اور ایک صحافی نے اسی پریس کانفرنس میں آپ سے یہ سوال کی کہ آپ سٹیج پر کہیں کھڑی تھی یا سٹیج میں تھی یا جلسے میں کہیں تھی obviously we could not find a closer shot اور انہوں نے کہا آپ وہاں پہ یہ نارے لگا رہی تھی ارتالیس گھنٹے پہلے کہ گلی گلی میں شور ہے سارا ٹبر چور ہے یہ ان کا صحافی کا سوال تھا جس پہ آئیشہ گولیلہی نے اپنا مواقف دیان انہوں نے جواب دیا کہ ہاں وہ فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا یہ بات اس پر میں ابھی بھی قائم ہوں لیکن اس سے پہلے انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی تاریف کی اور بہت زیادہ تاریف کی which is good which is fine آج سے کچھ حرصہ پہلے کی اگر پریس کانفرنسز اور شوز ہم دیکھ لیں تو اس میں ان کا مواقف بالکل ہی الٹا تھا